معلومات کی کیا ذمہ داری ہے اور اسی طرح سے مکاتب کا تعلیم و تربیت کے اندر کیا کردار رہا ہے اس عنوان پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے میں مہد ملت کے نازم تعلیمات اور شہر عزیز کے ماینا زالیم دین پیر شریعت پیر طریقت حضرت مولانا مفتی حامد زفر صاحب رحمانی نامت برکاتہم میں انہیں زحمت دیتا ہوں آپ اپنے رشاداتِ علیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ الصلاة والسلام وفاق المکاتب کے زیر احتمام یہ تربیتی اجلاس برائے معلمات ہے اجلاس کی مناسبت سے بہت ہی مفید اور قیمتی باتیں حضرت مولانا امین الجبار ملی زیدہ مجدہم نے پیش فرمائی ہیں اور ان کا محاضرہ سننے میں میں اتنا منہمک ہوا کہ میں یہ بھول گیا کہ مجھ کو بھی کچھ بولنا ہے معلمات یہاں پر جمع ہیں عالمات و معلمات کے سامنے کوئی واضح بیان نہیں ہوتا تذکیر ہوتی ہے کچھ باتیں بطور تذکیر ہی بیان کی جائیں گی جس طریقے سے سبق کا اعادہ ہوتا ہے تقرار ہوتی ہے مختلف عنوان تے کیے گئے ہیں اس پر محاضرین اپنے محاضرات پیش کریں گے مجھ کو عنوان دیا گیا ہے نسلوں کی دینی اور ایمانی تربیت میں مکاتب کا کردار اور معلمات کی ذمہ داریاں دو عنوان ہیں دونوں مستقل ہیں یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ مکاتب قرآنیہ دین و ایمان کی حفاظت کا سامان ہے چاروں طرف بے دینی کا ماحول ہے بے حیائی کا ماحول ہے طلبہ اور طالبہ جب تک کہ مکتب میں ہوتے ہیں وہ ان خرافات سے بے حیائی کی باتوں سے بے دینی کی تحریکات سے محفوظ اور مامون رہتے ہیں اب تو وہ دن بھی گزر گیا جبکہ ماں اپنے گھروں میں بچوں کو اللہ اللہ کہہ کر کے جھماتی تھی گھروں کے اندر دینی ایمانی ماحول نہیں رہا اب گھروں کے اندر ماں کیا کرتی ہیں اپنے بچوں کو گانا سنا کر کے نچاتی ہیں جن بچوں کو ماں نے اللہ اللہ کہہ کر کے جھمایا ہے بڑے ہونے کے بعد وہ بڑے اچھے سیرت و کردار کے حامل بنے ہیں اور آج دیکھ لیجئے کہ جن بچوں کو ماںیں گانا سنا کر کے نچاتی ہیں وہ کیسے سیرت و کردار کے حامل ہوتے ہیں آج کل تو گھروں میں بچے اگر ماں باپ کو ستاتے ہیں تو والدین کو سب سے اچھا یہ لگتا ہے کہ موبائل بچے کے ہاتھ میں دے دیں اور کوئی پرگرام لگا دیں بچہ اسی کے اندر جوہے مصروف رہے اور ماں باپ کو نہ ستائے دو پرگرام ماں باپ خود لگا کر موبائل بچوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں ایک ہے ڈسکوری اور ایک ہے کارٹون ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بچوں کے اخلاق کو تباہ و برباد کرنے والی نہیں ہیں ان چیزوں سے ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا حالکہ ایسے نہیں ہیں ایک ہندو جرنلسٹ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ دونوں پرگرام بچوں کے سیرت و اخلاق کو سب سے زیادہ تباہ و برباد کرنے والے ہیں ڈسکوری میں جانوروں کے بارے میں معلومات فرام کی جاتی ہے ان کے اندر افضائش نسل کیسے ہوتی ہے ماں اپنے بچے کی تربیت کیسے کرتی ہے اور کیسے پیار و محبت سے لیے لیے پھرتی ہے بچہ جانوروں کے بارے میں یہ چیزیں دیکھتا ہے اور اپنے بارے میں تصور کرتا ہے اور تصور کرتے کرتے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں پہنچنے کے بعد ماں باپ افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتی اور کارٹون کے اندر کارٹون دکھایا جاتا ہے تو کارٹون دیکھتے دیکھتے بچہ بھی کارٹون بن جاتا ہے بولتا بھی ہے کارٹون کی طرح چلتا بھی ہے کارٹون کی طرح زد بھی کرتا ہے کارٹون کی طرح اچھا بھلا انسان بیٹھے بٹھائے کارٹون بن جاتا ہے تو گھروں کے اندر بھی دینی و ایمانی ماحول نہیں رہا اب دین و ایمان کی حفاظت کا صرف ایک ہی ذریعہ بچہ اور وہ ہیں مکاتبِ قرآنیہ ماں باپ اگر اپنی اتنی ذمہ داری نبھائیں کہ اپنے بچوں کو مکاتب میں لاکر معلمین و معلمات کے حوالے کریں تو ان کا دین و ایمان محفوظ ہو جائے گا وانا دین و ایمان کی حفاظت کا اور کوئی سامان نہیں ہے ایمان سرمایہ گرام آیا ہے متاعِ عزیز ہے ہم لوگوں کو ایمان کی قدر قیمت کا اور اس کی اہمیت و عظمت کا اندازہ نہیں ہے صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مزمئین اور صحابیات اس کی اہمیت کو اور قدر قیمت کو خوب سمجھے ہوئے تھے صحابہ و صحابیات کی زندگیوں کے حالات کہ آپ مطالعہ کیجئے کہ کیسے ناگفتہ بھی حالات میں انہوں نے دین و ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کیا حضرتِ امی حبیبہ رضی اللہ عنہ ازواجِ متحرات میں سے ہیں حضرتِ امی حبیبہ رضی اللہ عنہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے ہیں اور ان کے والد تو بہت بعد میں فتحِ مکہ کے وقت مسلمان ہوئے ہیں جس وقت حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا ابتدائی دور میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے خانے دل کو نورِ ایمان سے منور فرمایا ان کے شہرطِ عبیداللہ ابن جہش وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے دونوں نے حبشہ کی طرف حجرت کی حبشہ جانے کے بعد حضرتِ امی حبیبہ رضی اللہ عنہ کا شہر عبیداللہ ابن جہش مرتد ہو گیا عیسائی بن گیا اور حضرتِ امی حبیبہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس نے کہا کہ وہ بھی عیسائیت قبول کر لیں حضرتِ امی حبیبہ رضی اللہ عنہ ایمان پر ثابت قدم رہی اپنے شہر کے پیشست قبول نہیں کی اور پھر حالتِ ارتداد میں ہی عبیداللہ ابن جہش کا انتقال ہو گیا عیسائیت پر وہ مرا حضرتِ امی حبیبہ رضی اللہ عنہ کی کیسی قسم پرسی کی حالت ہو گئی تھی ذرا آپ تصور کیجئے اندادہ کیجئے افرادِ خانہ میں سے کسی سے امداد و نصرت کی توقع نہیں اور ایک سہارہ شہر کے شکلوں میں تھا وہ بھی مرتد ہو گیا اور حالتِ ارتداد میں اس کا انتقال بھی ہو گیا اپنے وطن میں نہیں ہیں اپنے وطن سے دور دوسرے ملک کے اندر ہیں حضرتِ امی حبیبہ رضی اللہ عنہ نے پھر بھی ایمان چھوڑنے کا خیال دل میں نہیں لایا ایمان پر استقامت کا مظاہرہ چلی ہے آج اس سے بہت کم تکالیب کا کسی کو سامنا ہوتا ہے تو وہ دین و ایمان سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی باز سوچنے لگتا ہے وہ خیالات اس کے دل میں آنے لگتے ہیں جب اپنے ایمان پر بھرپور استقامت کا انہوں نے مظاہرہ کیا تو اللہ تبارک وطالہ نے ان کو انعام عطا فرمایا حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے نکاح کا پیغام جو بھیجا شاہِ حبشہ نجاشی کے توسس سے نکاح کی باتیں تہوی اور نجاشی نہیں حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکیل بن کر کے اس نکاح کو جو قبول کیا اور حضرتِ امی حبیبہ رضی اللہ عنہ کو حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ روانہ فرما حضرتِ امی حبیبہ رضی اللہ عنہ کے دل میں ایمان کی عظمت تھی ایمان کی قدر قیمت کا احساس ان کو تھا اس لئے انہوں نے مشکلات کو تو جھیلا برداشت کیا ایمان سے دسبردار ہونے کا خیال انہوں نے اپنے دل میں جو ہے ایک لمحے کے لئے بھی نہیں لیا تو ایمان ایسی عظم الشان دولت ہے دنیا کی بڑی سے بڑی قیمت کے عوض میں ایمان کی خرید و فروغ تو نہیں ہو سکتی اس کا لیندین نہیں ہو سکتا اس کو خریدہ بیچا نہیں جا سکتا یہ عظم الشان دولت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم کو عطا فرمائی تو ایمان کی حفاظت کے لئے کچھ نہ کچھ فکر ہمارے دلوں کے اندر جو پیدا ہونی چاہیے امام حسن بصری رحمت اللہ لے کے ایک قول امام بخاری رحمت اللہ لے نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے کہ جو منافق ہوگا وہ اپنے ایمان پر مطمئن ہوگا اور جو سچا پکا مخلص مومن ہوگا وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے ہمیشہ فکر مند ہوگا اگر ایمان کی حفاظت کے لئے فکر مندی دل کے اندر پیدا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی حفاظت ایمان کے اسباب پیدا کر دیں گے یہ بھی حقیقت ہے کہ اس روح زمین پر صرف انبیاء کرام علیم السلام کے ایمان کی حفاظت کی زمانت و گیارنٹی ہے باقی کسی کے ایمان کی حفاظت کی کوئی زمانت و گیارنٹی نہیں بڑے بڑے عالم بڑے بڑے مذہبی پیشوا جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں کی ارتداد کا شکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص عیسائیت سے تائب ہو کر مسلمان ہوا سرے بقرہ سرے آل عمران اس نے حفظ کر لی کاتبین وحجوں میں ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحج نازل ہوتی تھی اس کو وہ لکھتا تھا لیکن ایمان کی حفاظت کی کوئی فکر اس کے دل کے اندر نہیں تھی ایمان قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سمائے کہ دیکھنا زمین اس کی لاش تو قبول نہیں کرے گی حالت ارتداد میں اس کا انتقال ہوا اس کو دفن کیا گیا زمین نے باہر پھینک دیا لوگوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کی حرکت ہے مسلمانوں نے ایسا کیا دوسری مطبع خوب زیادہ گہرہ گڑا خدا اس میں اس کو دفن کیا زمین نے پھر باہر پھینک دیا لوگ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب ہے کسی کی حرکت نہیں تو ایمان کی حفاظت کے فکر دلوں کے اندر جب پیدا ہونی چاہیے ہمارے اکابرین حفاظت ایمان کے لئے فکر مند تھے اپنے ایمان کے لئے بھی فکر مند تھے اور باشندگان ملک کے ایمان کی حفاظت کے لئے بھی فکر مند تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی فکر مندی کے نتیجے میں ایک الہامی نظام عطا فرمایا اسی الہامی نظام کا ایک حصہ مکاتب قرآنیہ ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں جب عیسائیوں کا غلبہ تھا انگریزوں کی حکومت تھی اور دین ایمان کے لئے بڑے خطرات پیدا ہو رہے تھے اس وقت کے فکر مند علماء اکابر علماء ایمان و اسلام کی حفاظت کے لئے فکر مند تھے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رو رہے تھے گرگرہ رہے تھے الہا و زاری کر رہے تھے تو ان کی اس فکر مندی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے مدارس کے قیام کا نظام عطا فرمایا اور سب سے پہلے دیوبن کے سرزمین پر ایک دارو العلوم کا قیام عمل میں آیا ایک استاد اور ایک طالب علم کے ذریعے سے مدرسہ جاری ہوا آج ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے جو فیض حاصل کر رہے ہیں دارو دیوبن قائم ہو گیا تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ حجرت فرما کر مکہ معظمہ جا چکے تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے کچھ لوگوں نے جا کر کے کہا کہ حضرت دعا کیجئے ہندوستان میں ایک دارو العلوم کی بنیاد رکھی گئی ہے تو اس بات کو سن کر حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ پر ایک وجد کی کیفیت تاری ہو گئی اور کہا کہ سبحان اللہ یہ کہتے ہو کہ ہندوستان کے اندر دارو العلوم کی بنیاد رکھی گئی ہے تم کو یہ معلوم نہیں کہ کتنی پیشانیاں بوقت سہر سر بسجود رہ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے روتی گرگراتی رہی ہیں کہ خداوندہ ہندوستان کے اندر حفاظتِ اسلام کا سامان پیدا کر یہ دارو العلوم انہی دعاوں کا اثر حرزی کا نتیجہ ہے اگر چند لوگوں کی فکرمندی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایسا نظام عطا فرما سکتے ہیں تو سارے کے سارے لوگ ایمان کی حفاظت کے لئے فکرمند ہو جائیں گے تو کیا کوئی دین کو ایمان کو اسلام کو یا مسلمانوں کو مٹانے کا اپنا خواب پورا کر سکتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ مکاتبِ قرآنیہ کا نظام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نظام ہے اس نظام کو مستحکم کرنا اور اس نظام کو آگے بڑھانا ہماری آپ کی جوے ذمہ داری ہے ان مکاتب کے اندر بنیادی طور پر قرآن پڑھائے جاتا ہے اور قرآن کی تعلیم جس بچے کو بچپن کے اندر دے دی جائے گی انشاءاللہ پھر وہ کبھی مرتد نہیں ہو سکے گا آپ نے پڑھا ہوگا کہ گدشتہ زمانے میں ایک بادشاہ تھا اس کے پاس ایک جادوگر تھا اور اس کے جادو کے ذریعے سے وہ حکومت چلاتا تھا وہ جادوگر بڑھا ہو گیا تو جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس کوئی ہوشیار اقل مند بچہ بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنے یہ فن سکھا دوں ایک اقل مند ہوشیار بچے کو اس کے حوالے کیا گیا وہ بچہ اس کے پاس جانے لگا سیکھنے لگا جس راستے سے وہ گزرتا تھا وہیں پر ایک راہب بھی رہتا تھا جو اس دور میں سچا دین جو تھا اس کا پیرو تھا وہ جاتے جاتے اس راہب کے پاس بھی رکھتا تھا اس کی باتیں اس کو اچھی لگتی تھی اس کی باتیں سنتا تھا کبھی جادوگر کے پاس جانے میں دیر ہو جاتی تھی کبھی گھر پہنچنے میں دیر ہو جاتی تھی تو اس راہب نے کہا کہ جب جادوگر کے پاس جانے میں دیر ہو جائے تو کہنا گھر والوں نے روک لیا تھا گھر آنے میں دیر ہو جائے تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا اس طریقے سے کام چلتا رہا ایک دن یہ بچہ راستے سے گزر رہا تھا ایک بڑے جانور نشیر وغیرے نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا اس نے سوچا کہ چیک کرنے کا یہ اچھا موقع ہے کہ کون سدین صحیح ہے اس نے پتھر اٹھایا اور کہا کہ اللہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور اس پتھر سے ہلاک ہو جائے پتھر اس کو جا کر کے لگا وہ مر گیا اور لوگوں کا راستہ جاری ہو گیا لوگ سمجھ گئے کہ اس کے پاس کوئی عجیب علم ہے لوگ اس کے پاس آنے لگے بادشاہ کے ایک وزیر آیا اس نے کہا کہ میں نابینا ہوں میرا علاج کر دو میری بینائی ٹھیک کر دو اس بچے نے کہا کہ شفا دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالی کی ہے میں کچھ نہیں کر سکتا تم اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں گا اللہ تعالیٰ تم کو شفا عطا فرمائیں گے وہ ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائیں گے اب اس کا چرچہ ہو گیا بادشاہ تک بات پہنچی بادشاہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کو لے جاؤ پہاڑ پر لے جا کر گرا دو جو اس کو گرانے کے لئے لے گئے تھے وہ خود ہلاک ہو گئے یہ بچ گیا پھر بادشاہ نے کہا کہ اس کو لے جاؤ سمندر کے بیچوں بیچ میں لے جا کر یہ ڈوبا دو ڈوبانے والے ڈوب گئے یہ بچہ بچ گیا اب بادشاہ سے آ کر کہا کہ تم مجھ کو مارنا چاہتے ہو اگر تم مجھ کو مارنا چاہتے ہو تو میں تم کو طریقہ بتاتا ہوں تم تیر چلا ہو بسم اللہ ربی حاد الغلام کہہ کر میں مر جاؤں گا بادشاہ نے تیر چلایا کہہ کر وہ مر گیا لیکن جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے وہ سب کے سب اللہ پر ایمان لے آئے میں واقعہ سنانا نہیں چاہتا ہوں میں صرف تذکیر کر رہا ہوں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ قرآن کریم کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے وہ بچہ اس راہب کے پاس جاتا تھا تو وہ راہب اس کو انجیل پڑھاتا تھا جو اس وقت کی تحریف سے بچی ہوئی آسمانی کتاب تھی اس کتاب انجیل کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسی ایمانی استقامت عطا فرمائی تھی کہ وہ مر گیا لیکن اپنے ایمان سے نہیں ہٹا اگر انجیل پڑھنے کی وجہ سے کسی کا ایمان بچ سکتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے اس بچے کے بارے میں جو قرآن پڑھے گا قرآن تو افضل الكتب ہے اور سب سے صحیح سب سے سچی کتاب ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تحریف بھی نہیں ہے اگر اس کتاب کو بچوں کو پڑھائے جائے گا تو یہ بھی اس کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اور سامان بنے گا تو مکاتب قرآنیہ کی یہ اہمیت و افادیت ہے یہ افادت ایمان کا سامان ہے اب ان مکاتب میں پڑھانے والے معلمین ہو یا معلمات ہو ان کے اندر کچھ ایمانی صفات کا پیدا ہونا لازمی اور ضروری ہے تاکہ یہ نظام مستحکم اور آگے بڑھے ان صفات میں سے سب سے بنیادی صفت اخلاص و للہیت ہے اخلاص تمام ہی اعمال کی جاری و ساری روح ہے اخلاص کے ذریعے سے یہ وزن پیدا ہوتا ہے عمل کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے شریعت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا اعمال کو گنا نہیں جائے گا جس کے اندر جس کے عمل کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اس کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیہ اس کے عمل کو جو وزنی بنائیں گے اور اخلاص کی وجہ سے ظاہری طاقت و قوت کے علاوہ ایک معنوی طاقت و قوت بھی بندوں کو حاصل ہوتی ہے شیخ زکریہ رہتالالے نے حکایت بیان کی ہے کہ ایک عابد تھا اس نے دیکھا کہ ایک درخت کی لوگ پوجہ پارٹ کرتے ہیں تو اس نے کلاری اٹھائی ارادہ کیا اس درخت کو کٹنے کا لوگوں نے منع کیا کہ اس درخت کو مت کٹو تمہارا کیا جاتا ہے کہا کہ نہیں لوگ شرک میں مرتلا ہو رہے ہیں میں اس کو کاٹوں گا ضرور راستے سے جا رہا تھا شیطان سے انسانی شکل میں ملاقات ہو گئی شیطان نے اس کو منع کیا لیکن اس نے شیطان کے بات نہیں مانی بحث و تقرار بھی پکڑا پکڑی بھی پٹکا پٹکی ہو گئی اس زائد نے شیطان کو اٹھا کر پٹک دیا جب شیطان کو پٹک دیا تو شیطان نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو تم اپنا ارادہ ترک کر دو واپس جاؤ اپنے گھر تم کو روزانہ اپنی تقیئے کے نیچے سے ایک اشرفی مل جایا کرے گی ان اشرفیوں کو لو اپنی ضرورتوں میں خرچ کرو صدقہ و خیرات کا ثواب بھی حاصل کرو اس نے بات مان دی اس کو چھوڑ دیا گھر واپس آ گیا روزانہ سو کر کے اٹھتا تھا تو ایک اشرفی تقیئے کے نیچے سے مل جاتی تھی بہت خوش ہوتا تھا کچھ دنوں تک کہ ملی پھر ملنا بند ہو گئی پھر اس نے کلاری اٹھائی درختوں کو کٹنے کا ارادہ کیا پھر شیطان سے ملاقات ہوئی اب کی مطبع جو پکڑا پکڑی ہوئی تو اس میں شیطان نے اس عابد کو اٹھا کر پٹک دیا جب پہلے جا رہا تھا تو اخلاص تھا اخلاص کی ایسی طاقت ظاہر ہوئی کہ وہ شیطان کو پر غالب ہو گیا اب اخلاص نکل گیا تو ایسا بے حیثیت بے وزن بے قیمت ہوا کہ شیطان اس کے اوپر جو غالب آگئے اور دوسری چیز ہے پڑھنے والے طلبہ و طالبات کے دلوں کے اندر عقیدے کی باتوں کو مضبوط اور مستحکم کرنا یہ بات بچوں کو روزانہ بتانا چاہیے کہ اللہ ایک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یہ عقائد سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں کہ اللہ ایک ہے عیسائی مشن کی اسکولوں نے کوشش کر کے آج بات اتنی عام کر دی کہ عیسائی مشن کی اسکولوں میں پڑھنے والے بچے کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات اچھی طریقے سے بیٹھ گیا بیٹھا دی گیا اللہ ایک نہیں تین ہیں حضرت مرنہ سید اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ کسی بڑے شہر میں ایک مسلمان باپ نے بات بات میں اپنے بیٹے کے درمیان یہ بات کہی کہ اللہ ایک ہے تو بیٹے نے کہا کہ نہیں اللہ ایک نہیں اللہ تین ہے وہ عیسائیوں کی اسکول کے اندر جب پڑھتا تھا پڑھتے پڑھتے اس نے ایسا اثر قبول کیا کہ اسی عقیدے کا قائل ہو گیا مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا بچہ تھا تو روزانہ بچوں کو یہ بات بتانے اور ان کے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دشمنوں کی کوششیں اتنی آگے بڑھ گئی ہیں کہ وہاں تک پہنچنے کا ہم لوگ ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے بہت سارے علاقوں میں اسی ریاست میں جہاں پر قادیانیت اپنی تحریک چلا رہے ہیں اور اپنی کام کے اندر جو مصروف ہیں وہاں مسلمان گھروں کے اندر عیسائی مبلغین قرآن پڑھانے کے لئے آتے ہیں اور الفاظ قرآن پڑھانے کے ساتھ وہ قادیانیت کی تبلیغ کر کے جاتے ہیں قادیانیت کی دعوت دے کر کے جاتے ہیں تو بچوں کے دلوں کے اندر ان عقائد کو راسق معلمین و معلمات بھی دعاوں کا احتمام کریں اور اپنے بچوں سے بھی دعا کا احتمام کروائیں حفاظت ایمان کے لئے بڑے بڑے انبیاء اور رسول نے جو دعائیں کی ہیں قرآن کریم میں حضرت ابراہی میں خلیل اللہ علیہ سلام کی دعاوں کا تذکرہ ہے ان دعاوں میں ایک دعا یہ ہے یعنی اللہ میری اور میری اولاد کی بد پرستی سے حفاظت فرماؤ حضرت یوسف علیہ سلام کے تذکرے میں ان کی دعا کا ذکر ہے حضرت یوسف علیہ سلام نے یہ دعا مہنگی فاتر السماوات والأرض انت ولی فی الدنیا والآخر توفنی مسلم و الحق نبی صالحین یعنی اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے میری دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کا تو ہی کارساز ہے مجھ کو اس حال میں وفات دے کہ میں مسلمان رہوں اور نیک و صالح لوگوں کے اندر مجھ کو شامل فرما دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حفاظت ایمان کی ایک دعا سکھائی ہے شہر ابن حوشب نے ام المؤمنین حضرت امی سلمہ رضی اللہ انہ سے پوچھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہاں آپ کی باری کے دن رہتے تھے تو سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے تو حضرت امی سلمہ رضی اللہ انہ نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے یہاں میری باری کے دن رہتے تھے تو یہ دعا کس سے مانگتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلب علی دین یعنی اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ جمع دے اتنی مضبوطی کے ساتھ جمع کہ پھر ارتداد کی آنہیاں میرے دین اور ایمان کو کچھ بگاڑ نہ سکیں حضرت امی سلمہ رضی اللہ فرماتی ہے میں نے کہا اللہ کیا بات ہے کہ آپ یہ دعا بہت قصر سے مانگتے ہیں آپ نے اشارت ہوئے کہ امی سلمہ کیا تم کو یہ بات معلوم نہیں کہ بندوں کے دل اللہ کی دو امی وں کے درمیان ہیں اس کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں جس کے دل کو چاہتے ہیں ہدایت پر جمع دیتے ہیں جس کے دل کو چاہتے ہیں ہدایت سے ہٹا دیتے ہیں اور چوتھی بات یہ ہے کہ معلمات اپنے اندر قربانی کا مزاج پیدا کریں جس نے بھی کوئی قابل قد دینی خدمت نمائی دینی کام انجام دیا ہے وہ قربانی کے مزاج کے ذریعے ہی سے انجام دیا ہے علم کی اہل علم کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے حضور پاک صلی اللہ علی نے اشارت فرمائی کہ علماء اس روح زمین پر ہدایت کے چراغ ہیں حضور پاک صلی اللہ علی نے اس میں فضیلت بھی بیان فرمائی ہے حضور پاک صلی اللہ علی نے اس میں ذمہ داری بھی بیان فرمائی ہے علماء اور عالمات کا کام جو چراغ کی بتی کی طرح جلنا ہے جیسے چراغ کی بتی جلتی ہے تو روشنی پھیلتی ہے اسی طریقے سے قربانی کے مزاج کے ساتھ میں یہ قربانی دیتے ہوئے جلتے رہیں گے پگھلتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی دین و ایمان کی حفاظت کا سامان اور اشاعات کا سامان جو پیدا کرتے رہیں گے انہی چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اس اہم تربیتی اجلاس میں اجلاس کے ذمہ داروں نے مجھ کو بھی کچھ کہنے کا موقع اتا فرمایا اس پر میں دل کی گہراجیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ معلمین کے اجلاس کو اللہ تعالی نے جس طریقے کامیابی فرمایا اللہ تعالی اسی طریقے سے اس اجلاس کو بھی کامیابی اتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ جزاکم اللہ